بجلی ہائے میں بجلی ہائے میں بجلی ہائے میں بجلی ہائے نور اہم درد پورا سے درد پورا گجر پتیس ہے کیا بات ہے آج راستے پیل کے لیے بات ایسی ہے مجھے دو سو رپیان ہوتا تھا آج صبح آگئی بجلی بل اٹھارہ سو چالیس میں بیٹھ کا آدمی ہوں میں معذور ہوں لہذا کر کے میری کوئی طاقت نہیں بس پچھلے مہینے کتنے بل لائی تھی پچھلے مہینے دو سو چار دو سو چار اس وقت آگئی ہے دو سو چھہٹ روپیان تقریب ان تقریب دو سو چالی تو وہ بھی دو سار ہے یہ کوئی ضرورت نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں ملو بڑھ رہے ہو پاور ہی نہیں چاہیے ہمیں پاور نہیں یہ اس پر کیا ہمیں کریں کہ کیا ہم کیا کہ استعمال کرتے ہو پاور پاور ایک لانپ ہے ایک پتی ہے اور کچھ نہیں اور ہمارے پاس کون سے کار کھانا چلتا ہے بجل بجل آٹھارہ سو چالی آج جس میں ہم بڑھتا تھا تقریب ان تقریب دو سو رپیان دو سو کے پہلے سو پہلے سو آج دو سو بڑھتے تھے آج اٹھارہ سو چالی ہماری کہاں ہے جگہ جگہ ہی نہیں کہ ہاتھ اٹھ ایک ہو کے مرنے کا خطرہ ہے مجھے ایک محصور نات مہند کو ہمیں آپ کا کیا بات ہے جناب ہم دو سو روپیان دو سو چار بلتے بل آج سویرے بل پہنچی اٹھارہ سو چالی سرپیر جی ہمارے پچھلے بھی اس میں پکایا رہ گیا تو نئے کان سے لاؤنگا میں آپ کیا کام کرتے ہو کچھ بھی نہیں بس یہ آپ کھیتی باری کے کام بس بجلی کس میں استعمال کرتے ہیں بجلی بس خالی ایک لام میں ایک لام میں اور اگر آپ انہوں نے بجلی فیس کام نہیں کیا پھر کیا کرو اس ایریے کا ہلکائی درد پورا کا بھنڈی پورا میں آتا ہے یہاں کی آبادی تقریب میں چار ازار کے گریب ہے چار ازار میں ہمیں اگر دیکھا جائے تو پندرہ سے سولہ جناب ملازم ہیں باقی جتنے وہ اے وائی کٹا گریب میں آتے ہیں حالت یہ ہے جو بلکل ایک سو آتی تھی یا ایک سو دو روپے آتی تھی وہ اچانک جیس کل جب اٹھارہ سو یا پھر دو چار ازار کے قریب آئی تو لوکوں میں دشدگردی کا ایک محل پیدا ہوگی ایک تشدد پیدا ہوگی اس کے بعد ہم نے ایک پروٹیس یہاں پہ کیا ہم ڈی سی آپ پہ جا رہے تھے ہم نے ابھی لیٹ ہو گیا کیونکہ ہماری بلیں ابھی دیرے دیرے پہنچی ہیں جیسے ہمیں بلیں محصول ہوئی تو ہم ایک اس چیز کا شکار ہو گئے اس نائنصافی کا جناب گورنمنٹ کا سرسار نائنصافی ہے جناب ہمیں ابھی گورنمنٹ نے ریلیز کیے جناب ساٹھ ساتر پی ایم آئی وائی میں کیس ہم نے مکان بنائے جن کو پی ایم آئی وائی سے پیسہ مل رہا ہے ان کو ابھی دو ہزار مل رہی ہے یہ نائنصاف ہی نہیں ہے تو کیا ہے جناب دوسرا یہ میں بتاؤں کہ ہم بچوں کی فیس اصل طریقے سے نہیں بر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کئی بچیں جو سکول نہیں جاتے ہیں والدین فیس ہی نہیں اداس کر سکتے